کہ دس محرم کو شربت بنا کے دینے سے حضرت حسین سے محبت کا ثبوت ہو جائے محرم کی تاریخ آئی ہے کیا کرے ہیں چالیس سال سے ہم تیس سال سے ہم نے کیا کیا ہے ہم شربت بنا کے دینے لوگوں کو نبی نے ہمیں سکھایا تھا دیکھو یہ دس محرم کا دن کو دن ہے یہ دس محرم کے آشورے کا نمبروزہ رکھ لوگے تو مجھے اللہ سے امید ہے ایک سال کے گناہ ہم کو اللہ کو حاف کر دے گا لیکن اس پر تیسی کا دیخل نبی نے دس محرم کو روزہ رہنے کو حکم دیا اور ہم شربتوں پر شربت بات رہے ہیں ایک چیز بتا دوں گا وہ یہ کہ اکثر ہم میں سے مسلمان ہم میں سے اکثر مسلمان دس محرم کو کیا کرتے ہیں جناب دس محرم کے دن سنی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جناب کوئی دوسرے فرقے والوں کی بہت دور ہے بات سنی مسلمان اہل سننا والجمعہ کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کیا ہو گیا ہے بھائی آس تمہیں دس محرم کو تمہارا کیا عمل ہوتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ دس محرم کو شربت بنا کے دینے سے حضرت حسین سے محبت کا ثبوت ہو جائے گا دس محرم کے دن تم کھانا بنا کر بغیر گوشت کا کھانا بنا کر کھاتے ہو کیا یہ حضرت حسین سے محبت کا ثبوت ہے نہیں مسلمانوں نہیں آج یہ قوم ہمارے اندر فتنے دالتے 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 ہمیں بہکاتے بہکاتے یہ موڑ پہ آگئی کہ ہم میں سے آج کوئی بیس سال کا ہے کوئی تیس سو چالیس سال کا ہے کوئی پچاس سال کا ہے اپنی زندگیوں میں بیس بیس بار تیس تیس بار پچاس پچاس بار یہ محرم کا مہینہ آیا ہے دس محرم کی تاریخ آئی ہے کیا کرے ہیں چالیس سال سے ہم تیس سال سے ہم نے کیا کیا ہے ہم شربت بنا کر دئیے ہیں لوگوں کو شربت بنا کر باتے ہیں لیکن نبی نے ہمیں سکھایا تھا دیکھو یہ دس محرم کا دن وہ دن ہے یہ دس محرم کے آشورے کا تم روزہ رکھ لوگے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا ایک سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا لیکن اس پر کسی کا دیہان نہیں اس پر کسی کے توجہ نہیں کہ نبی نے دس محرم کو روزہ رہنے کا حکم دیا اور ہم شربتوں پر شربتیں پات رہی ہیں کیا معاملہ ہے ہمارا یہ خوم نے ہمیں بیکایا نواسے کی محبت کی آر میں ہمیں بیکایا ہے حضرت علی کی محبت کی آر میں ہمیں بیکایا ہے یاد رکھنا آو میں تمہیں بتاؤں کیسے انہوں نے ہمیں بیکایا ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں آج بچے بچے سے پوچھ لیجئے اہل سنت والجماعت کے بچے بچے سے پوچھ لیجئے گا اے سنی بچے ذرا بتا دس محرم کے دن کیا ہوا تھا دس محرم کس کی شہادت کا دن ہے چھیک کر کہے گا بغیر شک و شبے کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے یاد ہے اسے کس نے یاد کروایا حضرت حسین کی شہادت کو کہ دس محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہے کس نے اسے یہ رٹایا کس نے اسے یہ بتایا کہ بچے کو بھی معلوم ہو گیا کہ دس محرم حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں سنی مسلمانوں سے حضرت حسین کی شہادت کا انکار نہیں ہے مجھے حضرت حسین نے حق کے لیے شہادت دی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے یاد رکھنا اور وہ مسلمان جو بار بار یزید کی تائید میں باتیں کرتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنی زبانوں کو بند کرو حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی لیکن تاریخ میں اختلاف یاد رکھنا لیکن میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں میں جو پوچھنا چاہتا ہوں اہل سنت والجماعت سے کیا اسلام کے اندر جناب محمد الرسول اللہ کے بعد صحابہ کے اندر کیا ایک ہی شہادت ہوئی ہے حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے جو یاد کرنے کے لائق ہے یا یاد رکھنے کے لائق ہے یا حضرت حسین سے پہلے بھی شہادتیں ہوئی ہیں سب کہیں گے ہوئی تھی بہت صحابہ شہید ہوئے جنگِ بدر میں بھی ہوئے جنگِ اہت میں بھی ہوئے جنگِ تقوق میں بھی ہوئے بہت سارے صحابہ نے اسلام کے لئے اپنی جانوں کی قربانی دے دی پھر سوال پوچھئے گا پوچھئے گا ہے سوال یہ پھر کیوں صرف حضرت حسین کی شہادت ہم ملاتی ہے جواب آئے گا کہ دیکھو یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہے نا یہ اہلِ بیعت میں سے ہے نبی کے خاندان میں سے ہے یہ عام صحابہ سے تھوڑے اونچے صحابی ہے اسی لئے عام صحابہ کی شہادت یاد نہیں اہلِ بیعت کہنا اسی لئے ان کی شہادت یاد پھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیا اہلِ بیعت میں سے حضرت حسین سے پہلے کسی کی شہادت نہیں ہوئی کہیں گے ہوئی تھی آؤ میں بتاتا ہوں شہادت کس کی کس کی ہوئی تھی آہ حضرت حسین سے ایک کس سے ایک چتم پیچھے جائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی کیا ان کو زہر دے کر نہیں مارا گیا کیا کسی کو ان کے شہادت کی تاریخ یاد ہے کیا ان کو حضرت حسین کی شہادت کی تاریخ کسی کو یاد ہے کسی کو اس بات کا غم ہوا کیا حضرت حسین کی شہادت ہوئی اللہ اکبر تھوڑا اور پیچھے چلے جائیے گا کیا حضرت حسین حضرت حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی کیا ان کو بے دردی کے ساتھ قتل نہیں کیا گیا کیا ان کے بیٹ پہ اور سر پہ تروانے نہیں چلائی گئی چلائی گئی شہادت ان کے بھی ہوئی تھی لیکن یاد نہیں ہے ہمیں یاد نہیں ہے ہمیں آئیے تھوڑا اور پیچھے سے لے جائیے یاد نہیں اللہ کے نبی کے داماد دوہیر داماد عثمان بن عفان کی شہادت نہیں ہوئی عثمان بن عفان جو حضرت علی سے پہلے شہید ہوئے کہ اسی شہادت اللہ اکبر اپنے ہی خانوں اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی شہر کے اندر کئی دن تک اپنے ہی گھر میں خید کیوں ہوئیں پانی کو ترسائے جا رہے ہیں ایک چھلو پانی بھی نہیں پلیا جا رہا ہے کھانا پہنچانے نہیں دیا جا رہا ہے تکلیف کی زندگی میں اندر گزر رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں روزہ شہادت کے دن کا معاملہ ہے شہادت کے دن بھی روزے چل رہے ہیں شہادت کے دن بھی روزہ ہے سو کر اٹھے اپنی بیوی سے کہا نائلہ 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 نبی خواب میں آئے تھے نبی سے خواب میں ملاقات ہوئی نائلہ نبی نے کہا ہے عثمان آج کا روزہ ہے نا روزہ تو تم نے دنیا میں رکھا ہے آج کا افطار تمہارا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے نائلہ آخری دن ہے آج کا عثمان بن افان کو نہیں شہید کیا گیا بیدردی کے ساتھ نہیں مارا گیا مارا گیا اور پیچھے آ جائیے گا عثمان بن الخطاب کی شہادت کا دن کسی کو یاد ہے تاریخ کسی کو یاد ہے نہیں یاد ہے کسی کو غم نہیں ہے غم کیا تاریخ کی یاد نہیں کہاں گا غم ہوگا عثمان بن الخطاب کو بھی بیدردی کے ساتھ پیٹ میں خندر زہرہ خندر مارا گیا کیسا ہوا پیٹ کٹ گیا دوائی گھرائی جاتی ہے پیٹ کے ذریعے سے بہ کر باہر آ جاتی ہے گھانا کھلایا جاتا ہے پیٹ کے ذریعے سے باہر آ جاتا ہے کیا شہادت نہیں ہے کیا یہ شہادت نہیں اہلِ بیعت کی شہادت اہلِ بیعت کی محبت کی شہادت میں اپنے سینے پیٹنے والوں ایک بات واضح کیے دیتا ہوں ہمیں نبی کے صحابہ نے ہمیں نبی کے خاندان کی عورتوں نے اہلِ بیعت کی خاندان کی عورتوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر ہمارا جہتا ہمارا جہنے والا ہمارا اپنا کبھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو غم نہیں مناتے خوشی مناتے ہیں ہم نہیں مناتے خوشی سے زینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ آہ آج میرا خاندان وہ خاندان ہو گیا جس کا آدمی اللہ کیلئے چیزی بھول گیا